نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے اور بنانے میں مال خرش کرے یا جان کی محنت خرش کرے دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بناتے وقت خود کچھی انٹے اٹھانا یہ نہیں کہا کہ آپ تو انٹے لاکر لگا دو کچھی انٹے اٹھانا ہوا وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو انٹ اٹھانا تو اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اتنی چھوٹی سی یعنی کہ کوئی پتھر بھی اٹھا کے سائٹ پر مسجد کا رکھ دینا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے تو اس لئے آپ سے اتنی سی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا فاطمہ جیسا کہ ہمارا مدرسہ ہے فاطمہ دل بنات تو جو ہمارا ذری تعمیر مدرسہ ہے وہ آئشہ ہے آئشہ صدیقہ تو آپ آئشہ صدیقہ لوگنات میں حصہ لے سکتے ہیں اس کی تعمیرات میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ذری تعمیر ہے تو وہاں پر بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں بے شک ایک پتھر کہے لیں بے شک ایک ایٹ کہے لیں اللہ پاک پر جو ہے اللہ پاک آپ کی جو قاوی شخص کو قبول کریں گے اور قیامت تک اس کا اجزیزی بھی ملے گا اور جنت میں آپ کے لئے گھر بھی اللہ پاک اطاقہ دیں گے یہ بس اللہ پاک کی دین ہے جس کے نصیب میں ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اسے کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے تو آپ صرف قدر جانئے گا یا ودودو یا ودودو تو آج میں اس کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ جس طرح بتایا جاتا ہے اگر اس طرح یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ جس کے لئے بھی عمل کریں گے یہ محبت اور صاحب اور پیار کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنا روٹ گیا ہے کوئی ناراض ہو گیا ہے جیسے نیا بی بی کا آپس میں بہت جھکڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تلاف تک نوبت ہوتی ہے تو یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایک کورے کاغذ کے پر آپ نے یا ودودو کم از کم سولہ دفعہ لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بیشے ایک لائن میں لکھ لیں یا پھر اس کو نقش کی طرح تیار کر لیں خانوں میں لکھ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو مطلب کہ اس کو لونگ یعنی لمبا جو انسہ ہے اس کو بلکل فیتے کی طرح بنا لینا ہے لمبا سا کاغذ کنا لینا ٹھیک ہے اور ایک چراغ لینا ہے اس میں آپ نے کم از کم تین سو مرتبہ ورد کر کے تو آپ نے وہ یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ٹھیک ہے اور جب آپ نقش مطلب کہ جیسے ہی آپ نقش جلائیں اگر ایک بات یاد رکھیں جو چراغ آپ جلائیں گے یا دیا آپ جلائیں گے تو اس میں تیل کونس ہونا چاہیے تیل اس میں جو ہے آپ چمبیلی کا تیل لیں تو بہت مودبر ہے تو سرسوں کا لیں وہ بھی پیارا ہے لیکن چمبیلی کا لیں تو وہ بھی زیادہ مودبر ہے کیونکہ محبت کے لئے چمبیلی کی خوشبہ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ان کے دلوں تک جیسے جیسے ہی وہ نقش جلے گا لاسٹ میں آخر میں اتنی ہی اس کے دل میں آگ لگے گی جس کے لئے آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ یہ عمل تین دن بس کر سکتے ہیں زیادہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے صرف تین دن تک تاکہ آپ کا پیارا آپ تک پہنچ جائے اس کو آپ کی طلب محسوس ہو وہ آپ سے بات کی بغیر نہ رہے اس کی طرح بیچین ہو جائے تو یہ وصیفات ضرور کریں اور اتوار والے دن کریں اور کم از کم یا تحجب کے ٹائم فجر پہ ٹائم عشاء کے ٹائم آپ کریں یا مغریب کے ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو ہے چاند کی چودہ سے پہلے پہلے کریں ٹھیک ہے نا عداوت کے دنوں میں نہ کریں کیونکہ پندرہ تاریخ